نمسکار بہت سفاقیت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرانٹ جوتے سیکریٹ میں اس راسی بالوں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے جیون میں جہر گھول رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ سے دوسمنی نکال رہے ہیں وہ کون سا گرہ ہے جو آپ کے جیون کو برباد کر دیتا ہے آپ کے جیون میں پریسانیاں لاتا ہے اور وہ کون سے نام والے لوگ ہیں جو مسکلیں ہی مسکلیں پیدا کرتے ہیں آپ کے جیون میں تمام باتیں جاری ہیں ان تک بنے رہیے آج ہم آپ کو لب لائپ اور بیباہی جیون کی مسکلوں کے بارے میں بھی بتائیں گے دیکھئے جو میس راسی ہے نا ایک بات ہمیسہ ہی یاد رکھئے جب دسمن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو پسند نہیں کرتا یا پھر آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتا اچھا نہیں کرتا یا آپ کی بھلائی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا بہت بار کیا ہوتا ہے لوگ اوپر سے چاپ لوسی تو کرتے ہیں میٹھی چھوڑی بن کر آپ کے نیچے سے جڑ کٹتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا تو ایسے لوگوں سے ہی آپ کو بچنا ہے لیکن کیسے جانیں گے کہ وہ کون ہے کئی بار تو پرشتیدی آپ کو بہت کچھ سکھلا دیتی ہے لیکن کئی بار آپ کو جوتیس کا سہارا لینا پڑتا ہے تو آج پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سا گرہ آپ کے جیون میں بس گھولتا ہے اس گرہ کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اور دوسرا بیکتی بسے سے بچنے کے لیے بھی چیزوں کو کرنا ہوگا دیکھیں ہر کونڈلی میں دو طرح کے گرہ ہوتے ہیں جیسے آپ کے جیون میں اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی کونڈلی میں بھی اچھے بھی گرہ ہوتے ہیں اور برے بھی گرہ ہوتے ہیں کبھی کبھی برے گرہ یعنی سترو گرہ بھی اچھا کر دیتے ہیں لیکن ادھکتر معاملوں میں وہ اچھا نہیں کرتے برا ہی کرتے ہیں اب اگر کنڈلی کے آپ کے جو برے گرہ ہے ان کو آپ بہتر کر لیں تو جیون کی سمسیاؤں سے آپ باہر آ سکتے ہیں اور جو میز والے ہیں ان کے لیے سب سے برے گرہ ہوتے ہیں بودھ کیونکہ بودھ آپ کو بودھی کی چنچلتا بھی دیتا ہے اور ہڈیوں کی سمسیہ بھی دیتا ہے اور یہ گرہ جیون میں پریشانیاں بڑھا دیتا ہے اس لیے ان کو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تو کیا کریں گے ایک تو بودھوار کے دن نیمیت روپ سے ہری چیزوں کا دان کر سکتے ہیں گائے کو کھلا دیں نہیں کچھ تو مندر میں ہی رکھائیں کیا رکھیں گے اب جیسے کہ ہرا پھل ہے ایک امرود ہی جا کر آپ رکھ رہا ہے گائے کو کھلا دیا کسی گریب کو دے دیا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور بھگوان سوری کو پرنام کیجئے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ستائیس بار گائے تری مندر پڑھئے اس سے بھی آپ تمام مسکلوں سے باہر نکل پائیں گے لیکن دوسری طرف جو میس والے ہیں اب ہم اگر بیکتیوں کی بات کریں وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں کیسے بچے میس والے سبحاب کے بیسے تو دماغ کے تیج ہوتے ہیں لیکن سبحاب کے بڑے ہی سیدھے ہوتے ہیں سرل ہوتے ہیں اور کوئی بھی بہت آسانی سے انہیں دھوکہ دے دیتا ہے خاص کر ان کے قریبی ان کے اپنے ہی انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور دھن کے معاملوں میں زیادہ دھوکہ ان کو ملتا ہے تو آپ لائف ٹائم ایک بات ہمیسہ مان کے چلئے کہ پیسوں سے آپ کسی سے دوستی نہ کریں دھن کے معاملوں میں آپ کسی سے دوستی نہ کریں وہ آپ کو ہر حال میں دھوکہ دیں گے تو آپ کو یہاں یہ چیزیں سمجھ نہیں ہوگی اور دھن کے لیندین کسی سے بھی نہیں کرنا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو کوئی اپنے آپ کے اپنے ہی کیوں نہ ہو بلکل بھی نہیں نہیں تو وہ پیسہ تو نہیں آئے گا لیکن رشتے جرور خراب ہو جائیں گے اور کن سے دھوکہ ملتا ہے دیکھیں دھوکہ ملنے کی سب سے زیادہ سمبھاب نہ ہوتی ہے مِثُنڈاسی، کنیاراسی اور برسبراسی سے یہ تینوں آپ کے فیور میں نہیں ہوتے مِثُنڈاسی، کنیاراسی اور برسبراسی تو آپ کو ان کو بہتر کرنا ہوگا اب یہاں پر چونکہ دھوکہ آپ کو دھن کے معاملوں میں مل رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے بدھ بھی آپ کے لئے فیوریبل نہیں ہوتے تو یقیناً آپ کو بدھ کو ہی بہتر کرنا ہے تو آپ بھگوان گنیز کو کوئی بھی ایک اپائی کیجئے گا بھگوان گنیز کو دور بات گھاس جو ہوتا ہے وہ بھی ارپیت کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا بدھ بہتر ہو جائے گا اور جیبن میں کہیں نہ کہیں پریشانیاں سماپت ہو جائے گی اب مان لیتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کسی کی راسی کیا ہے اب مان لیتے ہیں آپ نہیں نکال پا رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے تب آپ دو نام بالے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے جیبن میں ہمیشہ کھلائے کی بھومی کا نیواتے ہیں حالانکہ یہ کبھی کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ سرل ہوتے ہیں اور سرل لوگ جلدی لوگوں کو نہیں بھہچان پاتے اب ایسے میں آپ کو بیباہ اور سمندھوں کے معاملوں میں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ان نام بالوں سے تو ان سے آپ کو بچ کے رہنا ہے بیباہ نہ کریں اور اگر بیباہ کر لیا ہے تو ان کا نکنیم کچھ اور رکھ لیں جیسے کی آپ کے لئے سوب اکچھر ہیں M, B, H اور N یعنی ما, بھا اور نا تین لیٹر سوب ہیں تو نکنیم رکھ لیں ان سے ہی پکاریں اگر بیباہ ہو چکا ہے تو آپ کا جو نگیٹیب اکچھر ہے جو دوسمن سبد ہے تو وہ ہے P اور K, H یعنی P اور K ان سے بچئے بیباہ کے معاملوں میں بھی اور سمندھوں کے معاملوں بھی نہیں تو یہاں بھی آپ کو دھوکہ ملے گا اور آپ کو سوٹ نہیں کرے گا تو آپ کو اپنی سمجھداری دکھانی ہوگی ہم تو صرف آپ کو رہ بتا سکتے ہیں لیکن نرنے آپ کو لینا ہے اب چونکہ یہاں پر بیباہ اور سمندھوں کے معاملوں میں چونکہ یہاں P اور K یہ دونوں ہی لیٹر آپ کو پریشانی دیتے ہیں اور اوپر سے آپ کو جو راسی ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہے میتھون کرنے اور برسپ اب یہ تو ہو گئی جنرل باتیں لیکن ہم لولائی پ یا پھر آپ کے بیباہی جیون کی بات کریں جہاں پر جو کی ایسا رسطہ ہے جن کے ساتھ آپ کو پوری لائیپ میمانی ہوتی ہے بچپن تو ماتا پیتا بھائی بہنوں کے ساتھ گجر گیا لیکن جب آپ صحیح طریقے سے جیون جیتے ہیں تو ان کے ساتھ جینا ہوتا ہے اور اگر وہی اسطروراسی ہو جائے تو پھر مسکلیں بڑھ جاتی ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے جو میس والے ہیں ان کا بیباہی جیون عام طور پر اچھا ہوتا ہے مسکلیں کم ہوتی ہیں اور اگر آپ کا بیباہ ہونی جا رہا ہے تو آپ کن سے بیباہ کریں گے دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کو برسٹک اور کمب ان سے بیباہ کرنے سے بچنا چاہیے یاد رکھیں برسٹک اور کمب کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی نہیں جمیں گی بات بھی بات ہوتے رہیں گے بے بجا کے ٹکڑاؤ ہوتا رہے گا تو یہاں پر دیکھیں بیباہی جیون میں سمسیہ ہے اب آپ کی سادھی ہو چکی ہے آپ تمام مسکلوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تب ایسے میں بھگوان سوری کو جل میں ایک چھٹکی حلدی ڈال کر اگر سمبب ہو تو نہیں تو گھتری منتر پڑھے اور جہاں تک سمبب ہو آپ برسٹک اور کمبالوں سے بیباہ کرنے سے بچیے اور سب سے اچھا جو آپ کے لئے راسی ہے وہ تو کر کتولا مکر ہے تو ان کے ساتھ آپ بیباہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کنڈلی ملانے کی اور جور دیجئے کیونکہ صرف کنڈلی نہیں ملانا ہے آپ کو تمام چیزوں کو ملا کر دیکھنا ہے اور ایک دن کا بات نہیں ہے یہ نہیں کہ سب کچھ مل رہا ہے کر لیے بلکل بھی ایسا مت کیجئے نہیں تو لائف ٹائم پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہاں پر جو میس والی لڑکیاں ہیں ان کے لئے دیکھیں بیباہ کے بعد سسرال پکش کے لوگ آپ کے جیون میں بہت پریسانیاں پرابلم پیدا کرتے ہیں خاص کر ننت کے ساتھ رشتے اچھے نہیں ہوتے اور پتی بھی نسا کرتا ہے میس والی لڑکیوں کا تو زیادہ تر معاملے میں آپ کو یہاں بھی پریسانی ہے ایسے میں سب جی کی سرن میں جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو راحت ملے گی کیونکہ سب جی آپ یہ سمجھنے کی آپ کو ایک صحیح مارک دکھائیں گے اور جیون کی تمام کٹھنائیوں سے آپ کو باہر نکالیں گے تو امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے ہم آپ سے کیا کرنا چاہتے ہیں کن سے بچیں اور کیسے بچیں اور کیا اپائی کریں تو آپ اپائی کیجئے اور جیون کو بہتر کیجئے ہم آپ سے بیدار لیتے ہیں پھر ملیں گے بہت ساری باتیں کریں گے اور اگلا ویڈیو ہم چونکہ گروہ کا ویراث سے پیورتن ہو رہا ہے تو وقری ہو رہے ہیں گروہ وہاں پہ لے کے آئیں گے پھر ہم موٹیویسن ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے پھلا بیدار لیتے ہیں